ہیلو فرنس دوستو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو کریلے کی جوز کے بارے میں جانکاری دوں گی چینل میں بنے رہے ہیں ویڈیو کو پورا دے کے اس کیپ نہ کریں کریلے کی جوز میں چھپا ہے اچھی صحت کا خجانہ جانے فیدے اور بنانے کا طریقہ کریلے سواد میں بلے ہی کروا ہوتا ہے لیکن صحت کے لیے اس کے دھیرو فائدے ہیں یہ نہ صرف اسکین کو چمکدار بناتا ہے بلکہ بلر سگر بھی کنٹرول میں رکھتا ہے بہت کم لوگوں کو کریلے پسند ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کریلے کا کروا سواد لیکن کہتے ہیں نا کہ دوائی کر بھی ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی کریلا بھی صحت کے لیے دوائی کا کام کرتی ہے خاص کر اس کا جوز تو کئی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہ وزن کھٹانے میں بھی کارگر ہے کریلے کا جوز صحت اور اسکین کے لیے فائدے مند ہے آئیے جانتے ہیں ایک study کے انصار کریلے کا جوز موٹاپا کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ انسولین کو ایکٹیب کرتا ہے جسے سرین میں بننے والی سوگر فیٹ کا روپ نہیں لے پاتی اس سے چڑھوی کم کرنے اور فیٹ کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ کریلے میں کافی کم کیلوری ہوتی ہے جس سے کیلوری کنٹرول میں رہتی ہے اور وزن نہیں بڑھتا ہے کریلے کا جوز بلڈ سوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس میں مومر شیردین اور چیراتین نامک کے دو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو بلڈ سوگر کو کنٹرول کرتے ہیں کھالی پیٹ کریلے کا جوز پینے سے ڈیابیٹیز میں کافی فیدہ ہوتا ہے کریلے کا جوز کینسر پتھری کیڈنی کی پتھری نکالنے میں بھی سہائک ہے اس کے علاوہ یہ اسکین سمبندی بیماری یا الٹی دست گیس کی سمسیاں پیلیا گٹھیا اور موہ کے چھالوں میں بھی آرام کرتا ہے کریلے کا جوز آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند مانا گیا ہے اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو آنکھوں سے سمبندی بیماریہ کو دور رکھتا ہے اور روثنی بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے اگر پاچھن سمبندی کوئی سمسیاں ہے تو کریلے کا جوز اس میں بھی فائدہ کرتا ہے ساتھ ہی یا دماغی ویکاس میں بھی مدد کرتا ہے اور اسے صحت مند رکھتا ہے زیادہ فروٹ جوز پینے سے سمیل سے پہلے موت کا خطرہ ہے اسکین کے لیے کریلے کے جوز کے فائدے کریلے میں انٹی مائکروبیل اور انٹی بیکٹیریل پروپٹیج ہوتی ہے جو خون کو ساف کرنے میں مدد کرتی ہے اس وجہ سے ایکنے اور پیمپل جیسی سکین سمبندی سمسیاں بھی دور ہو جاتی ہے اگر آپ ان کو مات دینا چاہتی ہے تو کریلے کا جوز ایک دم بڑھنیا ہے اس میں اتیادک ماترہ میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو کی آپ کے بڑھتی اوم کی رفتار کو دھیما کر سکتا ہے آپ چاہے تو اس کے لیے کریلے کے جوز کی جگہ کریلے بھی کھا سکتی ہے اس کے لیے کریلے کو اوبالے اس میں نیمبو کا رس اور نمک ڈال کر کھائے اور فائدہ آپ کو کافی جلدی ہی دیکھنے کو ملے گا کریلے کا جوز پینے سے سکین پر گلو آتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین اے سی اور انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں ساتھ ہی یہ رنکلز بھی دور کرتا ہے روزانہ کریلے کا جوز پینے سے سکین سمدھی سمسیہ بھی دور رہتی ہے ایک جیما اور سورائشش کی بیماریہ میں کریلے کا جوز بہت فائدے مند ہے کریلے کا جوز بنانے کا طریقہ کریلے کا جوز بنانے کے لیے ایک کریلا لے اور اسے چھیل لے اب اس پر نمک اور نمبو لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دے ساپ پانی سے دھو کر کریلے کو ایک سنترے اور ایک نمبو کے جوز کے ساتھ پیس مکسی میں پیس لے اب اسے چھان لے اور اوپر سے جیرا کالا نمک اور ہینگ کا ترکہ لگا ہے برف ڈال کر سرب کرے دھیان دے کسی بھی چیز کی اتیہانی کارک ہوتی ہے اس لیے کریلے کے جوز کے اتنے فائدے دیکھ اسے جرورت سے زیادہ پینے کی کوشش نہ کرے نہیں تو ڈائریا اور کیڈنی سمدھی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹ میں اپچ ہو سکتی ہے ٹائیوٹیز سے لے کر وزن گھٹانے تک کریلے کا سیون یقیناً کئی فائدوں سے بھڑا ہے لیکن ہر کسی کے لیے کریلے کا آتے ادھیک سیون صرف فائدے سے بھڑا ایسا جروری بھی نہیں ہے گرب بوستہ میں نقصان دائے کریلے کے رس میں میموکرین نامک تتو ہوتا ہے جو پیریٹس کا فلو بڑھا دیتا ہے گرب بوستہ کے دوران اس کا ادھیک سیون گرب پات کا قارن ہو سکتا ہے فرٹیلیٹی پر پرباو نہ کیول گرب بوستہ بلکہ گرب دھارن کی چاہ رکھنے والی مہیلاؤں اور پوروسوں کے لیے اس کا سیون نقصان دائیک ہو سکتا ہے فرٹیلیٹی سے سمبندی دواؤں کو اثر کریلے میں موجود تتو ختم کر دیتے ہیں لیور و کیڈنی سمبندی روک میں نقصان دائیک لیور و کیڈنی کے مریجوں کے لیے اس کا ادھیک سیون کو نقصان دائیک ہو سکتا ہے یہ لیور میں انجائیم کا نیرمان بڑھا دیتا ہے جس سے لیور پربابیت ہوتا ہے آسا کرتی ہوں میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولے